ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only attack tv ٹورنڈو کے شہری طوفانی بارشوں کے لیے تیار ہو جائیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے خصوصی بیان جاری کر دیا گیا طوفان کے سبب پچاس میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کے مجموعی تعداد نو لاکھے قاون ہزار پانس سو باسر تک جا پہنچی حلاقت 22,790 ہو گئیں انٹیری حکومت کا مالی سال 2021 کے بجٹ میں چھوٹے کاروباروں کی امداد دگنی کرنے کا فیصلہ 20 سے 40,000 ڈالر تک کی امداد دی جائے ہی سیاحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کینیڈا میں ہائی کمیشن اور کانسلٹ پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے تیسری مہانہ ای کچیری کا احتمام رضا بشیر طارق کہتے ہیں کہ کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو بروقت اور فوری کانسلر خدمات کی فرہامی جاری رکھیں گے کرونا وارث سے دنیا میں 27,66,000 سے زائد امواد متاثرین کی تعداد 12,60,62,000 سے زائد ہو گئی سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد 10,70,21,000 سے زائد ہے پاکستان کے شہرہ فاک میوزیکل بینڈ اسٹرنگز کو ختم کرنے کا اعلان سٹرنگز کے ٹوٹنے کا بھارتیوں کو بھی صدمہ مددہوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا سلمان خان کو کرونا ویکسین لگوانے پر شدید تنقید کا سامنا سارپین کا کہنا ہے کہ ویکسین 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جا رہی ہے سلمان خان نے کس قانون کے تحت یہ ویکسین لگائی ہیرلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ ٹورنٹو کی شہری شدید بارشوں کے لیے تیار ہو جائیں محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں توفانی بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے شہری شدید بارشوں کے لیے تیار ہو جائیں محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں توفانی بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق شہر میں 20 سے 40 میلی میٹر بارش متوقع ہے جو کہ توفان کے دوران پچاس میلی میٹر تک ہو سکتی ہے وفاقی موسمی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چاری رہے گا جس میں شدت آ سکتی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں ستر سے اسی کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں موسمی بیان کے مطابق یار پیر اور درہم اور ہالٹن ریجن میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا کریں گے جمعے کے روز شہر کا درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ اس ویکنڈ پر درجہ حرارت ہفتے کے روز نو اور اتوار کے روز دس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا انٹیریا صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار ستر تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ اکیاون ہزار پانچ سو باسٹر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار سات سو نوے ہو گئیں جبکہ آٹھ ٹاک نواسی ہزار آٹھ سو پچانس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو اسی ہے وزارت تعلیم کے ذرائع نے بتایا کہ انٹیریو کے سکولوں میں آن لائن کلاسز کو مستقبل بنیادوں پر اختیار کرنے کے لیے جل قانون سازی متوقع ہے اس قانون سازی کے بعد بچوں کے والدین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو مستقل بنیادوں پر آن لائن کلاسز میں داخلہ دلوا سکیں گے کیو بیک میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پانچ ہزار چار سو پیتیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھ سو تیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ چاوالیس ہزار تین سو گیارہ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چھہتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چورانوے ہزار سات سو انہتر افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو چھالیس ہے آنٹیری حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے مالی سال دوہزار اکیس کے بجر دگنا کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے مالی سال دوہزار اکیس کے بجر جسے آنٹیریو ایکشن پلان کا نام دیا گیا ہے اس میں آنٹیریو سمال بزنس سپورٹ گرانٹ کو دگنا کر دیا گیا ہے دوہزار اکیس کے بجر میں ادائیگیوں کے دوسرے مرحلے میں ایک اشاریہ سات بینین ڈالر اہل کاروباروں کو ادا کیا جائے گا جو کرونا وارس سے متاثر ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے ان کاروباروں کو کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار ڈالر کی مالی امداد دی جائے گی تاکہ وہ اپنے کاروباروں کو جاری اور ملازمتوں کو بحال رکھ سکیں اس کے علاوہ سو ملین ڈالر سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جس سے چھوٹے کاروباریوں کو دس ہزار سے بیس ہزار تک کی رقم بطور امداد دی جا سکے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں بجٹ میں ملازمت کی تربیت یا آلہ تعلیم کے اخراجات کی ادائیگی کرنے والے افراد کے لیے ایک نیا آرزی ٹیکس کریڈٹ بھی پیش کیا گیا ہے بجٹ میں ٹورزم ریکووری پروگرام کو بھی مطارف کروایا گیا ہے سو ملین ڈالر کا فنڈ قائم کیا جائے گا جو سیاہت سے وابستہ چھوٹے کاروباروں کو دس ہزار سے بیس ہزار تک کی امداد بھی دے گا جس کا مقصد چھوٹے کاروباریوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد پراہم کرنا ہے آنٹیریو کے بجٹ میں برامٹن میں اسپتال کے نئے حصوں کی توسیقی منصوبہ بندی بھی شامل ہے آنٹیریو حکام کا کہنا ہے کہ سوبے بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک برارڈ بینڈ تک رسائی لانے کے لیے مزید دو اشارہ آٹھ بلین ڈالر خرچ ہوں گے مالی اماشرطی فنڈنگ بجٹ میونسیپلٹیوں کے لیے ایک بینین ڈالرز کا فنڈ رکھا گیا ہے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن اور اس کے کانسلیٹ پاکستانیوں کو کانسلر خدمات فراہم کرنے اور ان کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے کہا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن اور اس کے کانسلیٹ پاکستانیوں کو کانسلر خدمات پراہم کرنے اور ان کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں انہوں نے یہ بات کینیڈا میں پاکستان ہائی کمیشن اور اس کے کانسل خانوں کے جانب سے آن لائن کچھہری کے تیسے مرحلے سے خطاف کرتے ہوئے کہی جس کا مقصد پاکستانی برادری کے ارکان کے تحفظات مسائل اور مشکلات سننا اور ان کے پوری حل کے لیے اقدامات کرنا تھا رضا بشیر تارر نے ٹرونٹو میں قائم پاکستان کے تجارت اور سرمایہ کاری کمیشن کی تفصیلات پاکستانی برادری کو فراہم کرنے کا اعلان کیا تاکہ انہیں اپنے کاروبار اور تجارتی منصوبوں کے لیے مسلسل معابنت اور رہنمائی فراہم کی جا سکے پاکستان ہائی کمیشن اوٹاوا اور کانسر جرنلز آف پاکستان ٹرونٹو، مانٹریار اور وینکور کے اشتراک سے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے تیسری مہانہ ای کچہری کا احتمام کیا گیا ہے جس میں کینیڈا اور شمالی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی کینیڈا میں پاکستان ہائی کمیشن کے جاری کردہ اعلامی کے مطابق لگ بھگ چالیس منٹ تک جاری رہنے والی ای کچہری کے نظامت کانسر جرنل آف ٹرونٹو عبد الحمید نے ادا کیے جبکہ پاکستان ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے ابتدائی اور اختتامی کلمات ادا کیے ای کچہری کے دوران ٹرونٹو، وینکور، مانٹریار اور دیگر شہروں سے پاکستانیوں نے کینیڈا اور پاکستان کے ماں بین تجارت اور درامداد اور برامداد کا حصہ بننے کے حوالے سے سوالات کیے دیگر موضوعات میں نائک آپ اور ویزا خدمات کی آن لائن فرہمی، پاکستان اور کینیڈا کے ماں بین تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں روابط بڑھانے، ہندانے ریکارڈ اور وراثتی دستاویزات کے حصول بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں جائدادوں پر غیر قانونی قبضہ چھڑانے اور قرائداروں سے پھسے ہوئے قرائے کی وصولی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کے فوائد اور نادرہ دستاویزات میں تبدیلی اور تجدید کے طریقے کار سے متعلق سوالات کیے گئے ایک اچہری سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان ہائی کمیشنر رضا بشیر تارر نے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو بروقت اور فوری کانسلر خدمات کی فرہمی کا یقین دلایا اور اس حوالے سے پاکستانیوں کی تجاویز اور آرہ کا خیر مقدم کیا امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار چاسو چوالیس تجا پہنچی ہے جبکہ تین کروڑ سات لاکھ چہتر ہزار سے زائد متاثر ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں عالمی وبہ کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ ساتھ لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستائیس لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو چھالیس ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ سترہ لاکھ اکیس ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ پندرہ لاکھ تہتر ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو چھالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ سات لاکھ چہتر ہزار سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور تین لاکھ تین ہزار سات سو چھبیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ چھالیس ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار نو سو تیراسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں چواریس لاکھ بانوے ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد چھانوے ہزار چھے سو بارہ ہے برطانیہ میں تین تالیس لاکھ انیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو پینتالی سمواد ہو چکی ہیں فرانس میں چواریس لاکھ چوبیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور تیرانوے ہزار تین سو اٹھتر جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی چونتیس لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ ایک لاکھ چھے ہزار سات سو نینانوے افراد خلاق ہو چکے ہیں اسپین میں 32,47,738 افراد متاثر اور 74,420 اموات ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 30,619 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 31,20,013 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول اموات 6,630 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,86,782 تک جا پہنچی ہے پاکستان کے شہرہ آفاک میوزیکل بینڈ اسٹرنگز کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اسٹرنگز کو 33 سال بعد ختم کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کے شہرہ آفاک میوزیکل بینڈ اسٹرنگز کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اسٹرنگز کو 33 سال بعد ختم کیا گیا ہے اس بات کا اعلان اسٹرنگز کے بانی رکن اور معروف گٹارسٹ بلال مقصود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اپنے پیغام میں کیا ہے تینتے سال ہم دونوں کے لیے بہترین رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کام کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں انہوں نے اپنے مددہوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مددہ ان کے اس فیصلے کی بھی قدر کریں گے بلال مقصود کے مطابق اب ہمارا بینٹ ٹیکنیکی اعتبار سے ختم ہو گیا ہے مگر ہم دونوں کے درمیان ایک ناختم ہونے والا تعلق قائم ہو گیا ہے جو آئندہ بھی قائم رہے گا بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر انیس سو اٹھاسی میں اسپرنگز بینڈز تشکیل دیا تھا مگر بعد میں بینڈ میں صرف دو ہی افراد رہ گئے تھے مشہور زمانہ میوزک بینڈ اسپرنگز کے ٹوٹنے کی خبر نے جہاں پاکستانیوں کو افسردہ کر دیا وہیں بھارتی بھی اس بینڈ کے ٹوٹنے پر دلشکستہ ہیں بھارت کے معروف میوزک پروڈیوسر انکر تیواری نے اسپرنگز کے ٹوٹنے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسپرنگز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بالیورڈよろしく سلمان خان کو ساٹھ سال عمر سے قبل کرونا ویکسین لگوانے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید اصلاح جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں بالیورڈ ادکار سلمان خان کو ساٹھ سال عمر سے قبل کرونا ویکسین لگوانے پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والے کرونا وائرس نے بھارت پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں آئے روز کسی نہ کسی مشہور شخصیت کے وائرس سے متاثر ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اب تک امیتہ بچن کارتک آریان ورون دھون آمیر خان رنبیر کپور آلیہ بھڑ سمیت کئی فنکار اس بھا کا شکار بن چکے ہیں ان دنوں فلم ٹائگر زندہ ہے اور رادے کی شیوٹنگ میں مصروف سلمان خان نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین لگوائی ہے جس کا اعلان خود انہوں نے گزشتہ روز ٹوئٹ پر کیا تھا جس کے بعد انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے سوشل میڈیا سارفین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن صرف ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں لیکن سلمان خان نے کس قانون کے تحت یہ ویکسین لگائی کیونکہ اس وقت ان کی عمر پچپن سال ہے ریڈیو پریزنٹر اور اداکارہ روہینی راماناثن نے سلمان خان کی ٹوئٹ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ رکیے گا کیا سلمان خان کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہے میں بہت کنفیوز ہوں ایک سارف نے کہا کہ ویسے تو ویکسین ساٹھ سال کی عمر دراز افراد کو لگائی جا رہی ہیں لیکن سلمان خان کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی لگا دی گئی ہیں بھارتی سارف وینش دیپ نے کہا کہ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ اب آپ کو عمر رسیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے انہیں ساٹھ سال سے پہلے ویکسین لگا کر اچھا کیا کیونکہ بزرگوں کو اس ویکسین کی زیادہ ضرورت ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہے ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی